ناظرین آج آپ کے پاکستان کی ایسی باہمت اور حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جس کا خامد اس دنیا سے چلا گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پالنے کے لیے ایک پنکچر کی دکان کو سنبھال رہی ہیں یہ شوف ہماری تقریباً تیس سال پرانی ہے میرے ہسپنٹ کے تھے وہ ہی ادھر آتے تھے وہ ہی کام کرتے تھے تین سال پہلے ان کو ہارڈ اٹیک ہوا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئی گون کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں آپ کے مذبان جواد باگر ناظرین آج آپ کے پاکستان کی ایسی باہمت اور حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں گھر سے قدم باہر نہ نکال دی تھی مگر اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پالنے کے لیے ایک پنکچر کی دکان کو سنبھال رہی ہیں اور ساتھ انہوں نے ورکر بھی رکھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے چولے بھی جل رہے ہیں اسی چھوٹی سی دکان سے اور ان کے اپنے بچے بھی یہ پال رہی ہیں اسی دکان سے یہ باہمت خاتون کی کہانی سنواتے ہیں آپ کو آج انہی کی طبانیں سب سے پہلے مجھے ہی بتائیں کہ کب سے آپ شاپ پہ آ رہی ہیں اور یہ تمام اس کا دیکھ رہی ہیں شاپ کو اور کیا وجہ بن گئی میں تین سال سے آ رہی ہوں یہ شاپ ہماری تقریباً تیس سال پرانی ہے میرے ہسپرنٹ کی تھی وہ ہی ادھر آتے تھے وہ ہی کام کرتے تھے تین سال پہلے ان کو ہرٹ اٹیک ہوا پارک میں واک کر رہے تھے واک کرنے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور وہ ہی ان کی دیتہ ہوئے بچیاں چھوٹی تھی گھر مکمانے والا کوئی نہیں تھا اور جب ان کی دیت ہوئی تب تو ایک دم یعنی یہ تھا کہ میری دو دنیا اجڑ گئی کیونکہ ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ عدد کے درمیان ہی مجھے اللہ تعالی نے حمد دی کچھ بچوں کو میں نے دیکھا بچیوں کو دیکھا کہ وہ مجھے بتا تھا کہ میں اگر کوئی سٹینڈ نہ لوں گی حمد نہیں کروں گی تو میرے بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا بہن ہے بھائی ہے ماں ہے باپ ہے وہ جو بھی ہیں وہ کرتے ضرور ہیں لیکن اس ساتھ تقنی کرتے جب تک جو ماں باپ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو پھر میں نے یہی کہا کہ زاہرہ عورتیں دنیا میں ساری آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوب کرتی ہیں باہر نکلتی ہیں کام کر رہی ہیں مرد کے سانہ پر شانہ چل رہی ہیں تو میں نے یہی کہنا سوچا کہ میں اپنی ہی شوپ جو ہے میرے ہسپنٹ کی دکان ہے شوپ ہے اس کو میں خود کیوں نہ سنبھال لوں تو پھر یہی سوچ کہ میں گھر سے نکلی آئی ادھر بیٹھی لیکن وہ جو شروع کے چھے ماہ تھے وہ بڑے میرے لیے تھے مشکل رونہ اور سوچ میں کہ یہ میں کس جگہ آگی کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں ہاری چھے ماہ تک اپنے آپ کو سنبھالا اور شوپ پہ بیٹھی اور ماشاءاللہ آج وہی شوپ ہے آج وہی کسٹمر ہے یہاں کے علاقے کے اردو ورنوہ کے مجھے جانتے ہیں اور میرے سے ہی آکے اسلام دعا بھی لیتے ہیں کام بھی کرواتے ہیں بچے ہیں میرے پاس کام کرتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ جب آپ کے ہزمنٹ چلے گئے اس دنیا سے آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ان کو پالنا ان کی شادیاں ان کی پڑھائی تعلیم گھر کا خرچ سو طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اب بھی ان کی ذہن میں سوچ آئے تو کیا خیال آتا ہے اب تو مجھے پتا ہے کہ میں نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا اگر کبھی میں نروس ہو جاؤں یا اپنے آپ کا دل چھوڑ دوں پھر ایک دفع جب بچیوں کے طرف دیکھتی ہونا پھر ہمت کرتی ہوں نہیں ہمت نہیں آرنی اگر تم نے ہمت آر دینا تو بچوں کا کیا بنے گا پھر اپنا یعنی کے دوبارہ سے بلکہ آگے سے زیادہ جوش آ جاتا میرے میں تو کیونکہ میں یہ بچے نظر آتی ہیں میں نے ان کو پڑھانا ہے ان کو کیس کا نام ان کی شادیاں کرنی ہیں تو اللہ نے احمد دی ہوئی ہے بس کر رہی ہوں شکر ہے یہ دکان کا جتنا ہوتا ہے اکاؤنٹس کا کام ہوتا ہے یہ تمام کا تمام آپ خود ہی دیکھتی ہیں یا کہ بچیاں بھی گھر میں ہیلپ کرتی ہیں میں نہیں میں خود ہی کرتی ہوں میں خود ہی دیکھتی ہوں بچیاں ابھی چھوٹی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں دو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں ایک لوگ کی آسنے ماشاءاللہ ابھی اس کا دسمبر میں اس کو ڈگری انشاءاللہ مل جائے گی اور ایک ہی میں نے شادی کی ہے تقریباً ڈیر سال پہلے اور باقی ابھی چھوٹے پڑھ رہے ہیں وہ ان کو ان کی پڑھائی پہ چھوڑ آپ کو بالکل بھی علم نہیں تھا یا کہ آپ کی ہزبینٹ جب حیات تھے تو وہ آپ کو بتاتے رہتے تھے یہ ٹائروں کے بارے میں یہ پنچر کے بارے میں یہ ٹیوب کی وغیرہ کے بارے میں یا کہ آ کے آپ نے ادھر سے ہی سٹارٹ کیا نہیں نہیں ہمیں تو اجازت نہیں تھی کہ ہم شوپ پہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کہیں جانا ہوتا تھا تو میں نے اپنے ہزبین کو کہنا کہ میں نے فلان جگہ جانا ہے تو میں شوپ پہ آ رہی ہوں تو وہ مجھے شوپ سے بھی بھل کے دس قدم پیچھے کہتے تھے شوپ سے بہت کم آئے ہیں اور ٹائر شہر کا تو مجھے بلکل علم نہیں تھا لیکن جب میں ادھر آئی ہونا تو یہ لڑکے کام کرتے ہیں تو میں دیکھتی تھی یہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں بلکل سمجھ سے بائی تھا لیکن آہستہ آہستہ اب تو ماشاءاللہ وہ گاڑی آگے کھڑی ہو تو بتا دیتی ہوں یہ پینچر ہے کہ ہوا نکلی ہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے اب یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے شاپ میں کہ جس کا آپ کو نہیں معلوم اوزاروں سے لے کر پینچر تک یا کہ کوئی اور بھی چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں یا دیسی زبان میں کنیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں تمام کی تمام آپ کو سمجھ لگ گئی ہیں کہ کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے ہاں آل ٹو آل سارا مجھے بتا ہے اوزاروں کا ٹائروں کا آر ایم کا پینچر کیسے لگاتی ہے ہر چیز کا بتا ہے سب چیزیں بہت شکریہ